اسلام علیکم میدہ سب میں برخیریت سے ہوں گے پھر فارٹ ہوں گے اچھا سے کاموں میں گوبچے سے بھی سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کے لیے کونٹیکٹ آس کا فرم کس طرح بنا سکتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے جو ہم نے بلاغر لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس میں ہم لوگ یہ پیجز کس طرح بنا سکتے ہیں میجیوز اور پیجز بھی اس کو لوگ کہہ لیتے ہیں لیکن یہ میجیوز ہوتے ہیں ہم لوگ یہ میانیوز کس طرح بنا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کونٹیکٹ آس کا فرم کس طرح بناتے ہیں اور اس کو ادھر مینو میں کس طرح لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ گوگل ایڈسن سے اپنی ویب سائٹ کو پروغ کروانا چاہتے ہیں تو کنٹیکٹ آس کا فرم ہونا آپ کے لیے لازم ہے اور اس کے علاوہ اب آؤٹ آس کا فرم ہونا بھی آپ کے لیے لازم ہے تو کچھ هیم ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو کنٹیکاٹ آس کا فارم انہوں نے بہیڈ فارٹ دیا ہوگا لیکن کچھ هیم ایسے ہوں گے جن میں آپ کو کنٹیکٹ آس کا فارم خود بنانا پڑے گا تو یہ ابھی جو میرے پاس جو تھیم ہے اس میں ہمارے پاس یہ ٹوپ یہ اگر میں دیکھوں تو کنٹیکٹ کا فارم دیا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے مجھے کنٹیکٹ آس کا فارم بنا کے دیا ہوئے اس کا پیج بھی بنا ہوئے لیکن جن کے پاس کنٹیکٹ آس کا یہاں پہ پیج نہیں آئے گا ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے ہم اپنے لیے خود سے کنٹیکٹ آس کا فرم کس طرح ابنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے آپ لوگوں نے سیمپل بلوگر پہ آنا ہے اور یہاں پہ لائٹ پہ چلے جانا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے سائیڈ بار یا لیفٹ بار میں رائٹ یا لیفٹ میں سائیڈ بار جو ہوتی ہیں یہ رائٹ ہے اور اس کے بعد اگر میں نیچے آؤں تو یہ سائیڈ بار بی ہے اسی طرح لیفٹ سائیڈ بار بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ آپ کے پاس یہ دیکھیں ایڈا گیجٹ کا آپشن ہے اوپر بھی آ رہا ہے اور بی والی بار میں بھی آ رہا ہے آپ نے سیمپل یہاں پہ ایڈا گیجٹ پہ کلک کر دینا ہے ایڈا گیجٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس مکلی قسم کے گیجٹ آئیں گے تو آپ نے یہاں سے کنٹیکٹ فرم کا گیجٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ اگر میں نیچے آتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ کنٹیکٹ فرم کا گیجٹ ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اس کا نام سیم بھی رکھتا سکتے ہیں اور اس کے نام کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو میں سیم نام رکھنا چاہتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہاں سے اگین میں پھر رثیم کو سیو کرتا ہوں نیچے سے اور سیو کرنے کے بعد اگر ہم لوگ نیچے جاتے ہیں اور ویو بلوگ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کنٹیکٹ ٹاس کا فارم کریئٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ یہ میری جو سائٹ ہے اور یہ نیچے یہاں پہ اس جگہ پہ یہ کنٹیکٹ ٹاس کا فارم تیار ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو ایک پیج کی شکل میں لے کے ہم یہاں پہ کس طرح دے کے آسکتے ہیں سی وی کے آگے کنٹیکٹ ٹاس کو کس طرح لاسکتے ہیں تو وہ بہت ایزی ہے آپ نے کچھ بھی خاص نہیں کرنا آپ نے سیمپل کسی بھی جگہ پہ اپنے بلاغر پہ یہاں پہ ریٹ کلک کرنا ہے اور نیچے ہے انسپیکٹ کا آپشن آپ نے انسپیکٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ انسپیکٹ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کے پیج کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے ایک سائیڈ پہ آپ کا پیج ہوگا اور دوسری سائیڈ پہ آپ کے پیج کے ایلیمنٹ ہوں گے ایلیمنٹس میں آپ نے آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ جس کا بھی ایلیمنٹ دیکھنے چاہتے ہیں آپ نے سیمپل اس پیج پہ کلک کرنا ہے اس چیز پہ ہم کنٹیکٹ آس کے فارم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ سیمپل کنٹیکٹ آس کے فارم پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ یہ کنٹیکٹ فارم یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے اس پہ ہم نے اگین ریٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ مارے پاس مختلف اپشن ہے اور یہاں پہ ایک اپشن ہے ایڈیٹ ایز ایچ ٹی ایم ایل ہم اس پہ کلک کریں گے ایڈیٹ ایز ایچ ٹی ایم ایل پہ اور یہ جو مارے پاس کوڈنگ آ رہی ہے ہم اس ساری کوڈنگ کو کوپی کر لیں گے یہاں سے کوپی کرنے کے بعد ہم اگین پیج لوٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ مارے پاس اپشن ہے پیجز کا ہم پیجز میں آئیں گے پیجز میں آنے کے بعد سب سے ٹو پہ ایڈا نیو پیج ہم ایڈا نیو پیج پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد پیج کا ٹائٹل یہاں پہ ہم نے دینا ہے کہ کیا ٹائٹل ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ٹائٹل دے دیتے ہیں کونٹیکٹ آس ٹھیک ہے ٹائٹل دینے کے بعد نیچے ہم نے آنا ہے پیرگراث میں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کونٹیکٹ آس اور اس کو میں یہاں سے کوپی سیلیکٹ کیا اور یہاں سے اس کو میں لکھ دیتا ہوں میجر ہیڈنگ ٹھیک ہے اور نیچے آتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے یہاں سے کوڈنگ یہ والی کوپی کی تھی اس کوڈنگ کو ہم نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے لیکن ہم میڈر ڈریکٹ کوڈنگ کو پیسٹ نہیں کر سکتے اگر آپ ٹوپ پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک پینسل ہے آپ نے ادھر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس دو اپشن ہے کمپوز ویو اور ایچ ٹی ایمل ویو کمپوز ویو وہ ہے جو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ہم نے لکھا ہو رہا ہے اور ایچ ٹی ایمل کوڈنگ کا ویو ہوتا ہے جیسے میں نے ایچ ٹی ایمل ویو پہ کلک کیا ہمارے سامنے یہ کوڈنگ اوپن ہو گیا ہمارے پیج کی آپ نے سیمپل یہاں پہ آنا ہے اور آنے کے بعد آپ نے جو آپ کا ادھر فارم آپ نے کافی کیا ہے آپ نے اس فارم کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے کلک کر کے چیک کیا تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کونٹیکٹ اس کا فارم ہمارا اس طرح سے شو ہوگا اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ اس پہ اگین ایچ ٹی ایمل سے اس کو کمپوز ویو پہ ہم لوگ لے جاتے ہیں کمپوز ویو پہ آنے کے بعد یہ اس طرح ہمارا فارم بن چکا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں کنفرم پبلش پہ میں کلک کروں گا یہاں سے تو یہ ہمارا پیج پبلش ہو جائے گا اگر ہم اپنے پیج پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ویو پیج پہ کلک کرتے ہیں اب ادھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ادھر یہ جو ہمارے پاس کوڈ ہے نا یہ والا ہمارا اڈریس سے بلا گئے کا ہم نے اس اڈریس کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اڈریس سیلیکٹ کیا ریٹ کلک کیا اور یہاں سے اس کو کوپی کر لیا اب ہم اگین پیج لیٹ پہ آئیں گے پیج لیٹ پہ آنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ نیچے جو ہمارے پاس مین مینیو لنک تھا ہم اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک نیو مینیو کریئٹ کریں گے ایڈا نیو مینیو اور یہاں پہ سائٹ نیم نیم میں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کونٹیکٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ سائٹ اڈریس میں جو ہم نے وہ سائٹ کا اڈریس کپی کیا اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے بعد اگین یہاں سے ہم سیو کریں گے اور ادھر سے لیٹ کو پھر سر سیو کریں گے تو یہاں پہ یہ لوڈنگ میں سیوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے اور یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو ہماری سائٹ ہے اس کو اگین ہم ویو بلوگ پہ کلک کر لیتے ہیں نیچے آکے جیسے ویو بلوگ پہ جائیں گے ہم لوگ تو یہ جو ہم نے منیوز بنائی ہو رہے تھے اوپر ٹوپ پہ تو یہاں پہ ایک کونٹیکٹ ٹاسٹ کا بھی مارے پاس منیو آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے میں کونٹیکٹ ٹاسٹ پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہم ایک اگلے پیج پہ چلے جائیں گے جس کا نام کونٹیکٹ ٹاسٹ ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ